مسلمانوں یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ طریقے پر مقرر ہیں تمام فرشتوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ طریقے سے کوئی فرشتہ آسمان سے پانی پرسانے پر مقرر ہے کوئی فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بنانے پر مقرر ہے کوئی فرشتہ تمام اور تمام ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو روح زمین پر گھونتے رہتے ہیں اور یہ گھونتے آپ کہو کہ کیوں گھونتے ہیں تو سنو تمجھوں کے ساتھ یہ تمام اللہ کے فرشتے گھونتے پوری روح زمین پر کیوں گھونتے ہیں یہ گھونتے رہتے ہیں اور یہ اپنے تمام بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے فرشتے گھونتے گھونتے کبھی دلی چلے جاتے ہیں کبھی ابروہا چلے جاتے ہیں کبھی مردہ بات چلے جاتے ہیں کبھی راپور چلے جاتے ہیں کبھی شادہا پور چلے جاتے ہیں اور کبھی اس تہمیہ میں آ جاتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے جب گھومتے گھومتے پوری دنیا میں گھومتے ہیں تو ان کو کچھ بندے ایسے بھی ملتے ہیں جو بندے شراب پی رہے ہوتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ملتے ہیں جو جواں کھیل لے ہوتے ہیں ان کو کچھ بندے ایسے بھی ملتے ہیں جو علماء کی شان میں کچھ تاچیا کر رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ بندیاں ایسے بھی ملتے ہیں جو علماء کی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ فریشتے گھومتے گھومتے اس کہہ مریعہ کی سبیل سرزمین پر آتے ہیں تو ان کو ایک محفظ میں ایسا آنا ہوتا ہے جس کا تمام سنی صحیح لقیدہ مسلمان تمام اللہ کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں جب یہی فریشتے جاتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں آئیس کرتے ہیں مولا ہم روئے زمین پر گھوم رہے تھے اور گھومتے گھومتے میں نے ایک بستی میں پہنچ کر کے دیکھا مولا جو تیرے بندے پیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسٹیج پر سجایا تھا مولا انہوں نے پنڈال کو لگایا تھا مولا ان لوگوں نے بہت اچھی محنت کی تھی مولا اور وہ جو سارے کے سارے سامائیم اس مائفیل میں پیٹھ کر کے جو سن رہے تھے وہ پوری دنیا کو اعلان کر کے بتا رہے تھے کہ ہم کسی ناچ گانے سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم کسی تیجے سے محبت نہیں کرتے ہیں ہم شراب سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو آمینہ کے لان سے محبت کرتے ہیں آمینہ کا لان سے اور دیکھئے ہم آپ جس مذہب کی ماننے والے ہیں اس مذہب کا پوری دنیا میں چرچا پوری دنیا میں چرچا صرف ایک میٹ کے لئے آپ سن لیں جہاں پر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں چرچا ہے ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب منامے مذہب اسلام مذہب اسلام سے بہتر اس پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں مذہب اسلام سے پیارہ اس دنیا میں کوئی مذہب نہیں کیوں اس لیے مذہب اسلام کے مطالب قرآن کریم کا اطل فیصلا اور علانے مستقب ہے بیشک اللہ تبارہ و تعالی کے نزدیک سب سے بہتر دین مذہب اسلام ہے کیوں اس لیے جب مذہب اسلام نے آیا تھا ہر طرف ظلم و برہبات کے بہاڈ دھائے جا رہے تھے غریبوں کو ستایا جا رہا تھا لیکن مسلمانوں یاد رکھنا جب اسلام اس دنیا پر آیا ہے تو ہر طرف امن و سلامتی کا امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہوا آیا جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہوا آیا جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو تو ہی تو رشالت حسالت کا بہرام پر پر کرتا ہوا آیا جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو تمام مسلمانوں کو دہشت کرتی سے دور کرتا ہوا آیا جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو مسلمانوں کو آتا فاتح سے دور کرتا ہوا آیا اور جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو حیرتنات کامیابوں کو کامیابیوں کو اپنی گود میں لے کر کے آیا پوری دنیا تماشائی پر ہی دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پوری دنیا پر چھا گیا ہر طرف اسلامی تحضیق و تمتون کا بول مالا ہو گیا ہر طرف اسلامی کلچر کا کوہرہ پر نہ ہو گیا جب پوری دنیا پر اسلام تھا گیا جب پوری دنیا پر اسلام یہ خلقلہ ہوا تو شیطانی لئین کے پیٹ میں دراد ہونے لگا اس لئے قدم چولہ بدل کی ایک دین دیار کی اور اسلام کے خلاف اقام آرائیہ شروع کر دی اب قرآن پر حملے ہونے لگے مسلم پر حملے ہونے لگے اسلامی تحزیب و تمدل پر حملے ہونے لگے اسلامی کلچر پر حملے ہونے لگے مسلمانوں کی شان و شکت پر حملے ہونے لگے اور کچھ ناپاگ لوگوں نے دو قدم آگے پڑھ کے سوچا کہ پوری دنیا میں سب سے ترقیاتی مذہب اسلام ہے اس لئے پوری دنیا سے مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے پوری دنیا سے مذہب اسلام کو نشط و نابود کر دیا جائے اس لئے تمام مسلم ملکوں پر حملے کرو ہو سکتا ہے مسلمان کمزور مر جائے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گودرا پتائیوں میں مسلمان اور دو کیس مندری کرو ہو سکتا ہے اسلامی تحضیب پرماد ہو جائے پورے ہندوستان کو ہندو راشت بنانے کی دھمکی دو ہو سکتا ہے مسلمان در جائے لیکن اے اسلام کو دھرانے والو اے مسلمانوں کو دھرانے والو میں یہ چیلنگ کے ساتھ بولتا ہوں نہ تم اسلام کو مٹا سکتے ہو نہ قرآن کو مٹا سکتے ہو نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو اس لئے ہماری تاریک اٹھا کر کے دیکھو جب ہم میدان پدر میں صرف 313 تھے پورے میدان پدر میں صرف 313 نہ اسلام مٹا تھا نہ قرآن مٹا تھا نہ اسلام مٹا تھا آج ہم پروہ کی تعلان میں ہیں تم کیسے مٹا سکتے ہو نہیں مٹا سکتے اس لئے صحابہ کا کردار بولنا ہے آئیمائی مستحیدین کا استحار بولنا ہے آلہ حضرت کا نظریہ بولنا ہے میر عبدالواہی تلگرامی کی خدمت دین بولنا ہے حضور حافظ ملت کی تحریک بولنا ہے حضور مفتی آزمہ ہند کا خطبہ بولنا ہے حضور تاجو شریعہ کی رکھتار بولنا ہے سرکار سعید ملت کی گفتار بولنا ہے پوری دنیا اسلام کا چپا چپا پتار کے کہہ رہا ہے مغرب کی بادیوں میں گونجی آزا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سینے روا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا حضرت ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آج ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے سے دنیا کے چپے چپے سے یہ پورے دنیا میں کوہرام برپا ہے آپ کہیں گے کوہرام ایسا تو سنو مسلمانوں کشی دنیا کے اندر ایک ملک ایسا ہے جسے فرانس کہا جاتا ہے اور فرانس وہ فرانس جس نے میرے نبی کی تصویر کو بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس نے میرے نبی کا خاکہ بیان کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے حالانکہ فرانس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نبی کا تصویر نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اے فرانس تو نے میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے میرے نبی کی شان پر انگلی اٹھائی ہے تو نے میرے نبی کی حضمت پر انگلی اٹھائی ہے تو سے یہ تمام مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوگا اس لیے اے فرانس گالکور کو سن لے جب کوئی پہلے سرکار کی شان میں کوئی ساکی کرتا تھا تو صحابہ اکرام اس کا سرطن سے جدا کر دیتے تھے لیکن یاد رکھنا اے فرانس آج صحابہ نہیں ہے لیکن غلام صحابہ ضرور ہیں غلام تاوین ضرور ہیں غلام اعیم مستحفی ضرور ہیں غلام آلہ حضرت ضرور ہیں غلام تاجو شریعہ ضرور ہیں غلام تاہر ملہ ضرور ہیں اس لیے تمام سرکاران آلہ حضرت کے غلام ہم پوری دنیا کے چپے چپے سے یہ اعلان کرتے ہیں آئے فرانس اپنی اوقات میں رہنا میرے نبی کی ذات پر انگلی مت اٹھانا اس لیے اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں اور اس لیے ہم پوری دنیا سے یہ اعلان کرتے ہیں ہم سب کچھ تو پرداشت کر سکیں گے لیکن نبی کی ذات پر انگلی اٹھائیے ہم بلکل پرداشت نہیں کریں گے بلکل نہیں اور تم نے انگلی اٹھائی ہے تو نبی کی ذات پر انگلی اٹھانا جانتے ہو تو ہم غلامان مصطفیٰ تمہاری انگلی کو توڑ کر تمہارے ہاتھ میں بھی دینا جانتے ہیں اس لیے ہم کسی جیب منشٹر کے غلام نہیں ہیں ہم کسی پرائیم منشٹر کے غلام نہیں ہیں ہم کسی پیدھائے کے امیلے کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم صرف سرکار کے غلام ہیں اولیاء کے غلام ہیں صحابہ کے غلام ہیں تم سوچ رہے ہو یہ علماء یہ تمام علماء یہ سرکار پر جان نہیں دے سکتے مان نہیں دے سکتے سن لینا ہم سرکار پر جان بھی دے سکتے ہیں ہم مان بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم تبھی کشان میں گستاکی بلکل پرداش نہیں کر سکتے ہیں